حالانکہ سعودی مفتی کا فتوہ یہ ہے کہ نبیل اسلام کی قبر مبارک کے پاس آواز بلند کرنا ویسا ہی جرم ہے جیسا آپ کی مبارک زندگی میں آپ کی صحبت کے دوران آواز بلند کرنا اس سے تو زیادہ کوئی احترام کے الفاظ نہیں کہے جا سکتے تھے اب آجائیں یہ جو ایکٹیوٹی پرفارم ہوئی جو ہم نے گاڑیوں کا کافلہ دیکھا جو مسجد نبی شریف میں اس جگہ پہ آکے کھڑا ہوا جہاں پہ امام مسجد نبی نماز بڑھاتے ہیں اس کی بائر والی دیوار پہ تو وہاں سے روزہ شریف دور ہے اٹلیس تین صفحے بیچ میں حائل ہوتی ہیں اس سے بھی پہلے یہ ڈبل دیوار ہے پھر تین صفحے ہیں پھر اس کے بعد جالی شریف آتی ہے اور اس سے بھی پیچھے ایک بڑی دیوار ہے جو عمد بن عبدالعزیز کے زمانے سے بند ہے اس کے اندر وہ تین قبریں ہیں قبریں کسی نے نہیں دیکھی ہیں تابعین کے دور کے بعد سے قبریں سیلڈ ہیں یہ جو اندر صفائی بھی ہوتی ہے وہ قبروں تک نہیں جاتے ہیں وہ قبروں کے باہر جو ایک دیوار بنی ہے اس تک جاتے ہیں اور وہ اوپر تک ہے اس کی وینٹریلیشن کے لیے انہوں نے گمد خزرہ میں ایک روشندان بھی چھوڑا ہوا ہے اس اندر والے پورشن کو کوئی نہیں دیکھ سکتا البتہ اس کی انہوں نے ایک تیوریٹیکل تصویریں ہیں سعودی حکومت نے پچھلے دنوں جاری کر دی ہیں اس میں انہوں نے حجرہ عائشہ سلام علیہ علیہہ اس کے دو حصے اور قبروں والا حصہ اور ان کی بستر والا حصہ دکھایا ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے وہ کتنا چھوٹا سا حجرہ جس میں امہ عائشہ سلام علیہ علیہہ نے اکیلے 47 years نبیل اسلام کی وفات کے بعد گزارے اور 58 ہجری میں آفوت ہوئیں اس تکلیف کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ان کا ٹاپ بھی انہوں نے جاری کی ہے نبیل اسلام کا چہرہ اقدس اس طرف ہے اس کے تھوڑی دیر بعد حضرت ابو بکر اور پھر سیدنا عمر ان کے باہر وہ رنگ بنے میں اس کی سید میں نبیل اسلام کی قبر ہے مبارک نبیل اسلام کی سینے کی سید میں حضرت ابو بکر کا سر ہے وہ احتراماً تھوڑا پیچھے کر کے دفنایا گیا ہے اور نبیل اسلام کی بیک سائٹ پہ دفنایا گیا ہے اور پھر حضرت ابو بکر کی بیک سائٹ کے اوپر حضرت عمر کی قبر ہے اور وہ ان کے سینے کی سید میں ان کا سر ہے اس کی وجہ سے یہاں ایک جگہ خالی ہے جہاں پہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے جو جامعہ ترمزی میں حدیث موجود ہے کہ مسلمان جب انہیں دفن کریں گے تو وہ روزہ شریف میں ان کے ساتھ دفن کیا جائے گا نبیل اسلام کی قبر مبارک کے ساتھ وہ ایک جگہ خالی ہے اور اس کے ساتھ پھر ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جس میں وہ ایک بیٹ بیچھا ہوا ہے جو سید عائشہ کی ٹوٹل آپ سمجھ لیں کائنات وہی تھی نبیل اسلام کی افاد کے بعد اسی حجرے میں آپ نے اپنی زندگی گزاری ہے اس کا ٹاپ ویو انہوں نے جاری کر دیا اور وہ قبریں مٹی کی ہیں ان کے اوپر سنگریزے ہیں سنبی دعود میں موجود ہے اور صحیح بخاری میں موجود ہے وہ قبر مبارک ایک بالشت اونچی ہیں اونٹ کی کوہان جتنی یعنی ایک فٹ سے بھی کم نو اینچ یہ جو مشہور آپ کو قبر نظر آتی ہے نا وہ ایک جس کے اوپر وہ گرین پگڑی رکھی بھی ہے انچی سی وہ مولانا روم کی قبر ہے وہ نبیل اسلام کی قبریں مبارک نہیں ہیں وہ جلی پبلک میں عام ہوگی اس وقت پھر سعودی حکومت کو وہ تصویریں نکالنی پڑی کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ آپ لوگوں نے کس کو نبیل اسلام کی قبر شمار کر لیا ہے یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح تم سمجھ رہے ہو اب یہ جو میں نے نقشہ آپ کو بتایا ہے اس میں جب یہاں باہر آکے گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں ان گاڑیوں کی آواز کا روزہ شیف تک پہنچنا امپوسیبل ہے ویسے بھی وہ کوئی پاکستانی گاڑیاں نہیں ہیں نہ کوئی رکشے ہیں وہ تو کام سپیڈ پہ تو ویسے ہی ہائیبرٹ ہوتی ہیں تو وہ بیٹری پہ چلتی ہیں ان کی تو آواز ہی نہیں آتی ہے اور اگر ڈیزل پہ بھی چلیں تو وہ نہ ہونے کے برابر ان کی آواز ہوتی ہے وہ کوئی گستاخی والا پورشن نہیں اس حوالے سے پلس یہ کہنا کہ وہ مسجد کے اندر آگے ہیں تو مسجد وہ ہے ہی نہیں ہے یہ آخری دیوار ہے اس کے بعد تو نماز پڑھی نہیں جاتی کیونکہ آپ امام کے آگے کھڑے ہو جائیں گے اسی لئے اس کی سید میں جو بائر والا پورشن ہے اس میں انہوں نے ایک پٹی سی لگائی ہوتی ہے ریڈ کلر کی اور لکھا ہوتا ہے کہ اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ آپ امام سے آگے نکل جائیں گے یہ فنائے مسجد ہے پرمیسس ہے اوپن ایریا انہوں نے چھوڑا ہوا ہے اسی طرح کا ایک اوپن ایریا دوسری طرف بھی ہے مسجد نفی شریف کے وہاں پہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں کیونکہ وہ دوسری سائیڈ ہے جو شمال والی سائیڈ پہ ہے جنوب والی سائیڈ پہ تو یہ آخری ہاتھ ہے یہاں لوگ جوتیوں میں بھی پھرتے ہیں یہ بائر والا پورشن ہے یہ مسجد نفی شریف کا حصہ نہیں ہے فنائے مسجد ہے یعنی مسجد سے ملا ہوا اور حیران کن بات اس کے نیچے بھی دو تین فلور ہیں اس سے نیچے لے والے فلور میں چلے جائیں جہاں گاڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کے نیچے ٹائلٹ ہیں ہاں جی اس سے نیچے چلے جائیں تو ایک بہت بڑی پارکنگ ہے اور وہ بقیدہ وضوخ آنے والا پورشن اور ٹائلٹ وہاں سے لفٹ بھی نیچے جا رہی ہے آپ جا سکتے ہیں وہاں گاڑی کھڑی کر کے اوپر آ سکتے ہیں لہٰذا یہ پورشن مزہ نوی شریف کا حصہ ہی نہیں ہے اور نہ یہاں پہ کھڑیوی کسی گاڑی کی آواز اندر جاتی ہے رہ گئے وہ جو اوپر ریڈ بتی جال رہی ہے تو وہ صرف بتی جلتی ہے وہ کوئی ساتھ اس کے سائرن نہیں بجھتا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اور یہ کوئی پہلی دفعہ یہاں گاڑیاں نہیں ہیں یہ آتی ہیں روزانہ آتی ہیں روزانہ ہر نماز کے ساتھ آٹھ دس جنازے پڑے جاتے ہیں کیونکہ مدینہ شریف اور اس کے گرد جتنے لوگ فوت ہوتے ہیں ان کے جنازے مسجل نوی شریف میں ہی ہوتے ہیں لوگوں کی خواہش ہوتی ہے تو وہ جو جنازے کی گاڑی ہیں وہ ریگولرلی وہاں آتی ہیں اس کے علاوہ جو صفائی والی گاڑی ہیں وہ بھی بیٹریوں پر چلنے والی دوسرے حکمران جب جاتے ہیں انہیں گاڑیوں میں اس طریقے سے ٹرائیول کرواتے ہیں لیکن یہ چونکہ وہ جو گاڑیاں بڑی والی نظر آ گئے اور لوگوں کو لگا کہ پتہ نہیں کیا انہوں نے اس طرح کیا یہ پہلے بھی ایسا ہوتا ہے اور اس میں کوئی گستاکی والا الیمنٹ نہیں ہے لیکن میں اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں انتہائی غیر اخلاقی حرکت انہوں نے کی ہے خام خواہ ایک موضوع لوگوں کو دے دیا ہے ضرورت کوئی نہیں تھی جس طرح باقی لوگ نیچے پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرتے ہیں آپ بھی نیچے کھڑی کریں اور سیکیورٹی کے حسار میں اوپر آ جائیں ضرورت کیا ہے اتنا بڑا ایک ایشو کھڑا کرنے کی کہ آپ پورا لاگے کافلہ وہاں پہ کھڑا کر رہے ہیں جبکہ عام لوگوں کو تو نہیں پتا کیونکہ لوگ تو اسے مسجد کا حصہ سمجھتے ہیں فنائے مسجد کو کیونکہ گیٹ جو ہے وہ باہر کی طرف ہیں دونوں طرف یہ انہوں نے فالتو ایڈیا چھوڑا ہوئے اچھا وقت گزر جاتا ہے اس سوالے سے اخلاقا میں اس حرکت کو کنڈیم نہیں کروں گا بلکل ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے اگر کسی حکمران کو کوئی سیکیورٹی کا ایشو ہے کوئی محضوری والا مسئلہ ہے پیچھے اتریں اور وہ گاڑیاں جو عام گاڑیاں جس میں کبھی ہمارے پرائم نیسٹر کو بھی لے کے جاتے ہیں وہ بیٹری کے اوپر چلتی ہیں ان میں بیٹھیں اور جا کے روزہ شریف کے پاس اتر جائیں یہ گاڑیاں کوئی وہ جالیوں کے آگے نہیں لے گئے یا گمد خضرہ کے پاس نہیں لے گئے یہ باہر والے پورشن میں تھی وہاں تو سوچ بھی نہیں سکتا کوئی لے کے جانے کا یہ بھی عرکت نہ کرتے تو بہتر تھا بارال اس میں جو یہاں پہ ہنگامہ کھڑا ہوا اسے گستاخی کہا گیا وہ بلکل غلط ہے ہاں روزہ شریف کے بلکل پاس نبیل اسلام کی وفات کے بعد بھی آواز برند کرنا یہ بلکل گستاخی ہے اور یہ فتوہ خود مفتی عظم سعودیہ نے دیا وہ ہے اور اس حوالے سے میں نے سورت الحجرات کی جو آیت ہے اور بخاری شریف میں اس کا شان نزول وہ آپ کو پہلے بیان کر دیا